السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم ممباد محترم صدر اجلاس مہمانان خصوصی محترم سامعین و سامیات آج کے اس اجلاس میں میری تخریر کا عنوان ہے وقت کی خدردانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دیئے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے لیکن در حقیقت میں عمر کٹ جاتی ہے اور ہر لمحے وقت اپنے ہاں سے نکلتا جاتا رہتا ہے وقتی خطر و حیمت کا اندازہ لگا لیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقتی خسم کھائیں ہیں کبھی رات اور صبح کی خسم کھائیں کبھی رات کے ساتھ شفق کی خسم کھائیں کبھی فجر اور اس کے ساتھ دس راتوں کی کبھی دن کی روشنے اور رات کی اچھا جانے کی اور کبھی خود زمانے کی خران مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا خیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدمی سے اس کی عمر کے بارے میں سوال فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیت حاصل کرنے والے لوگ نصیت حاصل کر سکے اولم نعمر کم ما یا تذکر فیہی من تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے اپنی عمر کس کامیں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا موزد سامین و سامیات سلف صالحین جنہوں نے عالی درجہ اور خیمت علمی کام کی ہیں وہ اپنے ایک ایک لمحے کو عزل کرتے تھے اور ایک منٹ کا بھی زائع ہونا ان کو غوارہ نہیں تھا وہ آخری دم تک اپنے وقت کو مجھگور رکھتے تھے آج ہمارے سامنے کتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں یہی وجہ تھی کہ اس کے لکھنے والے وقت کی خدر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے کاننا میں انچان دیئے جو لکھ وقت کو سوستی اور بے کھمتی جس سمجھتے ہیں اور اس کی خدر نہیں کرتے وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اسلام نے وقتی اہمیت ظاہر کرنے کیلئے تمام عبادات کو وقت سے جو رکھے ہیں نمازوں کے اوقات مخرر ہیں اور شریعت میں کتنے ہی ہیں کامیں جو وقت سے جڑے ہیں لیکن افسوس کہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کرتی ہیں اور اس کو جتنا بے خیمتی سمجھتی ہیں موزد سامین و سامیات آئے ہم وقتی خدر کریں گے اور عظم مسمم کریں گے اور وقتی پوری خدر کریں گے اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وقتی خدر کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ